بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ خیریہ سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں پروپٹی خانہ آج ہم ہاؤس ٹور کرنے جا رہے ہیں میزون ڈی لیوے کا جو کہ پاکستان میں صرف واحد فرنچ اینڈ اٹالین کمبینیشن میں بنایا گیا ہے اس گھر کو باہر سے آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک یورپین اٹالین لوک آتی ہے لیکن جب آپ اس گھر کو اندر سے دیکھیں گے تو آپ مزین حیران پریشان رہ جائیں گے اور اس دیکھنے کے لیے ضرور ہی ہے کہ آپ ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں کیونکہ اس کے دورانی میں اس میں موجود تمام جو ایکسپورٹ اینڈ امپورٹ کوالیٹی کا اس میں مٹیریل یوز کیا گیا وہ دکھاؤں گا نہ صرف اس کی پرائس بتاؤں گا بلکہ اس کی لوکیشن بھی بتاؤں گا گرنٹ افرنٹ الیویشن بھی ڈسکس کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتا ہی چلیں کہ باہر کا گرین ایریا کافی ویل منٹینڈ ہے اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو ٹریز مل رہے ہیں جو کہ فولی گرون ٹریز ہیں مینڈور کی بات کریں تو اس کے مینڈور کے اوپر راٹ ایرن کا یوز کیا گیا ہے اور راٹ ایرن کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہینڈ کیف ڈیزائن کے ساتھ اس کو بنایا گیا ہے نورملی اس طرح ہوتا ہے کہ اس کی پیشلی والی سائیڈ جو ڈیزائن کی خالی ہوتی ہے یہ جب باہر سے دیکھتا ہے ویسا ہی اندر سے بھی دیکھتا ہے گھر کے فرنٹ ٹیلیویشن کی بات کریں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو راک وال کا یوز ملتا ہے یہاں پہ اٹیلین لائم سٹون کا یوز کیا گیا ہے اور اس کی جو والز ہیں وہ ویوی والز ہیں وہ دیکھئے آپ کو ویسے لگتا ہوگا جو اس گھر کی فنشنگ کی جاتی ہے پلسٹر کیا جاتا ہے تو وہ لیول پہ کیا جاتا ہے لیکن یہ سپیسیفکلی جو ڈیزائن ہے وہ ویوی ڈیزائن ہے اور پورے گھر میں آپ کو اس کے ویوی ڈیزائن ہی ملیں گے گھر میں جب انٹر ہوتے ہیں تو یہ دیکھئے اس کا مین پورچ ایریا جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹائلنگ کا یوز کیا گیا ہے اور یہاں پہ چار گاڑیاں بہت سانی پاک ہو سکتے ہیں اس گھر کا ایک فیچر یہ بھی ہے کہ پورے کا پورا سنٹرلائزڈ اس کا جو فیچر ہے وہ لائٹننگ سسٹم اس کا سنٹرلائزڈ ہے اور الیکزا ایپ سے کنٹرول ہوتا ہے فولی آٹومیشن کے ساتھ یہ گھر ہے گھر کے انتر انٹر ہوں تو یہ باہر اس کا لان ایریہ یہ دیکھئے لان ایریہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو یہ روہ ووڈ کا یوز کر کے آپ کے لیے ایک چھوٹی سی سٹنگ بنائی گئی ہے اور وہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہاں پہ ملتا ہے اس کے ساتھ یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو وارٹر فال کے لیے ایک اس کے ساتھ بنائی گئی ہے آٹیفیشل وارٹ فال بھی بنائی گئی ہے ڈی ایچ اے بائی لاؤز کے اکارڈنگ اس کی ثری وی اوپن گیلری چھوڑی گئی ہے اور یہاں پہ سی سی ٹی وی کیمرہز فائر الام اور سموک ڈیٹیکٹرز بھی موجود ہیں یہ گھر کا مین ڈور ہے مین ڈور کی بات کریں تو اگر ہینڈ کیوڈ اور یہاں پہ آپ کو اس کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی انٹری الیکٹرونک انٹری ہے ہم موجود ہیں اس گھر کے اندر یہ دیکھیں اب ہم موجود ہیں اس گھر کے اندر یہ اس کا مین ریسپشن ایریہ یہاں سے اس گھر کی ایک فیل آنے لگ جاتی ہے کہ یہ ایک میڈیٹیرین ڈیزائن میں خوبصورت فرنچ ڈیٹالین کمبینیشن میں بنایا گیا ہے یہاں پہ بات کریں اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شینڈیلر ہنگ کر رہا ہے یہ والنٹ لائٹس ہیں ان کو یہ پچاس پچاس کلو کی یہ صرف ایک ڈیزائن کی گئی ہے اور یہ ہینڈ میڈ ہے اور آپ کو کہیں سے یہ ڈیزائنر نے خود پپیر کی گئی ہے اور آپ کو کہیں سے مارکٹ میں نہیں ملے گی جی تو ہم مین ریسپشن ایریہ میں موجود ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو فلورنگ پہ یہاں پہ پورے کا پورا آپ کو ٹرکیش ڈیٹالین ٹائلز بھلیں گی آگے فردر موف کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ اس کی والز کے اوپر ٹرکیش ڈیوز کی گئی ہیں اور یہ فور انچ تھک اس کے اوپر مٹیریل یوز کر کے اس کو ویوی بنایا گیا ہے اور اس کے نیچے آپ کو پٹین نہیں ملے گا کیونکہ سمٹائنگ ہوتا ہے جب سی پی جاتی ہے تو یہ سارے کا سارا وہ گھیلا ہو جاتا ہے یہ خوشک ہے اور اسی وجہ سے یہ گھیلا بھی نہیں ہوگا نہ اس کا کمبینیشن خراب ہوگا آگے فردر موف کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے یہ دیکھئے یہ اس کا ابنے کا یوز کر کے یہاں پہ اس کی جو یہ ابنے کا یوز ہو ہے اس کے جو مینڈ دورز ہیں اس کے ڈبل دورز کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو یہاں پہ ملے گا افریکان لیمبا اور یہاں پہ آپ کو ابنے ملے گا اور یہ اس کا مینڈ ڈور ہے ہم آگے فردر موف کریں اس گھر کے اندر یہاں پہ کھڑے ہوگے اس کے فلور پلان کو سمجھتے ہیں فرنٹ پر جائیں تو سامنے آپ کو اپن ایر کچن ملتا ہے اوپن ایریا لیفٹ ریٹ پر دیکھیں تو آپ کو ڈرائنگ روم ملتا ہے تو ہم موجود ہیں ڈرائنگ روم پر انڈ اگین والز اس کی بہترین اور یاد رہ جانے والی والز ہیں آپ نے ابھی تک جتنے بھی گروہ کے ریویوز دیکھیں اور کہیں بے بھی دیکھیں آپ کو کمویش ایسا گھر بلکل نہیں ملا ہوگا اس کی والز پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی والز ویوی ہیں انڈ اگین یہ کبھی بھی خراب نہیں ہوگی کیونکہ اس کے نیچے پٹین کا یوز کیا گیا ہے اور اس کے نیچے پٹین نہیں یوز کی گی اور اس کے نیچے اسی وجہ سے جب کبھی سیپی جاتی ہے تو اسے خوش کر لے اور چار چار انچ کی اس کی والز پر مٹیریل چڑھایا گیا ہے اس کے بعد اس کو اس فارم میں پرپیر کیا گیا ہے آگے فرطر موف کرنے سے پہلے یہ ہم موجود ہیں اس کے مین اس کا جو ہمارا ڈرائنگ روم ہے جہاں پہ ہمارے گیسٹ آتے ہیں ہم انہیں بٹھاتے ہیں سینٹر ٹیبل دیکھئے دیکھنے والی چیزیں ہیں ساری یہ سینٹر ٹیبل دیکھئے اس کا یہ ڈیزائن دیکھئے انڈ اگین سینٹر ٹیبل سے آگے فرطر موف کرتے ہیں یہ ٹیبل دیکھئے سائٹ ٹیبل دیکھئے اور اس کا ڈیزائن دیکھئے نظر آنے میں تو ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ خراب ہے لیکن یہ ایک سپورٹ کوالیٹی کا ہے اور جو اس کے ڈیزائن ہیں اس گھر کے وہ اسے خود پیپیر کرتے ہیں اور یہ اتنا بھاری ہے کہ شاید تین سے چار بندے مل کے بھی اس کو نہ اٹھا سکے یہ ہلایا بھی نہیں جا رہا ہم آگے فردر موف کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگین اس کا سیلنگ ڈیزائن دیکھتے ہیں اس کا ایمپورٹیٹ شینڈیلر دیکھتے ہیں اس کے جو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ جتنے یہاں پہ آپ کو اس کے ساتھ مل رہے ہیں یہ جو ہمیرے لیے رکھے گئے ہیں سینریز رکھے گئے ہیں ڈیزائنز رکھے گئے ہیں پیسیز رکھے گئے ہیں شوکیس یہ سارے کے سارے ایمپورٹیٹ ہیں اور یہ اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹا ٹیبل رکھا گیا فوردہ سرونگ اگین اس کو دیکھیں اتنا بڑا آپ دیکھ رہے ہیں سوفا اور اس کو صرف ایک بریق سی آپ یہ دیکھئے اس کی سٹینڈ کے اوپر اسے لیک کے اوپر کھڑا کیا گیا اگین بہت ہی خوبصورت میرا تو دل کر اس کو مزید ایکسپلین کریں لیکن ویڈیوز زیادہ لنبی ہو جائے گی لیکن مجھا پاتا اتنا خوبصورت گھر آپ ضرور دیکھیں گے ہم آگے فرطر موف کرتے ہیں یہ دیکھئے ہم اس کے آگے فردر موف کرنے سے پہلے میں آپ کو یہاں پہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پہ کیا کیا ملے گا سب سے پہلے ہمیں یہ ملے گا اس کا اوپن ایریا کچن اس کچن کو سمجھنا یہ ضروری ہے کہ یہاں پہ براس اور ابنی کا یوز کیا گیا ہے یہ دیکھئے یہ براس کے ساتھ اور یہ ابنی کے ساتھ یہ کوئی ہمارے پاس وہ جو ایم ڈی ایف شیٹ نہیں ہے جو خراب ہو جائے گی یہ ابنی کا یوز کیا گیا ہے جو کہ ایمپورٹیٹ کوالٹی کی ہے اور اگین اگر برنر کی بات کی جائے تو یہاں پہ گلیم گیس کے برنر اور اسی کمپنی کے آپ کو رینج ہوت بھی ملتے ہیں ایک концепٹ لازمی دیا گیا ہے یہاں پہ ایک فیملی سسٹم ہوتا ہے لوگ سپریٹ ہوکے کھانا کھاتے ہیں ایک سینٹرلائز بوفیر ٹیبل دیا گیا ہے جس کا دل کرتا ہے کھانا کھانے کو یہاں پہ بیٹھے ایک فیر کے ساتھ کھانا کھائے اور یہ دیکھیں ہم آپ کو دکھا بھی دیتے ہیں جی اچھا جی ہم آگے فردر موف کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگین یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کو ہائر کی ڈبل ڈور آپ کو ملتی ہے فریج اور یہاں پہ آپ دیکھیں آپ کو کوائر کا مایکرو ویو اینڈ اوون ساتھ ملتا ہے آگے فردر موف کرنے سے پہلے اس کے اب ٹی وی لانچ کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے اس کا ٹی وی لانچ جس سے میں نے بتایا تک پورے پاکستان میں یہ واحد اٹیلین فرنچ کمبینیشن میں بنایا گیا گیا گھر ہے تو اس کی ہر چیز کو اسی طرح ڈیزائن کیا گیا ہے لازم میں ڈیزائن میں گیا ہے اور یہ پورے گھر آپ کو ان لائٹس ان کے اوپر یہ دیکھئے یہ سارے کا سارا گھر سینٹرلائز اس کا سینٹرلائز سسٹم ہے اس پورے گھر کا تیمپریچر اس پورے گھر کی لائٹ اور یہاں پھر آپ کو ساتھ ایکسپلوň ایپ ملتی ہے وہ دیکھی ہے یہاں دیکھائی ہے یہاں پھر آپ کو بتائیں تو یہاں پھر جتنا آپ کو بلوچیکال بектور مل رہا ہے یہ سارے کا سارا ترکیش ہے یہ دیکھئے یہ ترکیش امپورٹیڈ ہے اور یہاں پہ فلورنگ پہ آپ کو ترکیش ایٹالین ٹائلز مل رہی ہیں اور لیفٹ سائٹ پہ آپ کو سینریز مل رہی ہیں یہ بھی امپورٹیڈ سینریز ہیں اور یہ دیکھئے والیٹ لائٹس آپ دیکھئے یہ جسرہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کافی ہیوی ہے اور اس کا ڈیزائن بہت اچھا بنائے گیا ہے درمیان میں آپ دیکھئے یہ جو آپ کو آپ کا جو سینٹر ٹیبل رکھا گیا ہے وہ بھی ون آف ایس آن کائنڈ ہے یہاں پہ آپ کو یہ جو ساتھ آپ کو اس کے ملتے ہیں یہ جو ڈیزائنز ملتے ہیں یہ جو بنائے گئے ہیں پیسیز یہ بھی سارے کے سارے آپ کو امپورٹیڈ کوالٹی کے ملتے ہیں آگے فردر موف کرتے ہیں یہاں سے اگین ہمارے فلور پلین کو فردر آگے بڑھاتے ہیں یہ سامنے آپ کو ملے گی امپورٹیڈ سینری اور لیفت اینڈ رائٹ پہ والٹ لائٹس اور اگین ہمارے والز کا ڈیزائن ہے وہ سیم ہے لیفت سائیڈ پہ فرس بیڈروم کی طرف موف کرتے ہیں اس کا فرس بیڈروم یہ دیکھیں فرس بیڈروم کے ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگین آپ کو فلورنگ پہ ٹائلز ملتی ہیں آپ کا بیڈروم بیڈ کا جو ڈیزائن ہے وہ بہت یونیک ہے اور یہ دیکھئے آپ کی والنٹس لائٹس کے ساتھ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو جو میررڈ کا ڈیزائن ہے وہ بھی بہت یونیک ہے وہ بھی جی تو ہم آگے فردر موف کرتے ہیں یہ اس کا آپ دیکھئے سامنے آپ کا ٹی وی جو ہماری میڈیا وال کے نیچے جو ہمیں شیلو دی گئے ہیں جو ہمیں کبرٹ دی گئی ہے اس کا ڈیزائن بھی بہت یونیک ہے یہ دیکھئے ہم آپ بھی موف کرتے ہیں اس کے اٹیچ واش روم کی طرف واش روم اس کے بہت ہائیٹ بنایا گیا ہے 12 فیٹ کی ہائیٹ اس کا واش روم بنایا گیا ہے یہ دیکھئے اور واش روم میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فلورنگ پہ آپ کو ٹائلنگ مل رہی ہے واش روم کا ایک بہت عمل دخل ہوتا ہے کسی بھی گھر میں رہنے کے لیے یہ بھی بہت ایک کلکولٹ یہ بھی ایک میجر کی فیکٹر ہوتا ہے کسی بھی کو گھر کو جوس کرنے سے پہلے لینے سے پہلے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو مل رہا ہے وارڈ رو پرپس کے لیے کبرڈ یہ دیکھئے اور اگین اس کے آپ ڈورز دیکھتو چکے ہیں دوبار آپ کو دکھا دیتے ہیں افریکن لیمبا اور ابنوں کا ابنی کا یوز کر کے اس کو پرپیر کیا گیا ہے ہم آگے فردر موف کرتے ہیں اس کے سیکنڈ بیڈروم کی طرف گراؤن فلوٹ میں مجود سیکنڈ بیڈروم کی طرف موف کر رہے ہیں یہ دیکھئے یہ اس کا سیکنڈ بیڈروم خوبصورت سیکنڈ بیڈروم سیکنڈ بیڈروم میں ہم موف ہوئے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کنوپی آپ اس کا بیٹ دیکھ سکتے ہیں نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ترکیش رگ مل رہا ہے اور اس کے جو ڈیزائنز ہیں جو اس کے یہاں پر رکھے گئے ہیں وہ بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی یونیک ڈیزائنز ہیں اور اگین والز آپ کو بیوی والز ملتی ہیں اور یہ آپ کا میررڈ کا ڈیزائن جو کہ one of its own kind اور سامنے آپ کو وارڈ و پرپس کے لیے آپ کو کبرز بنا کے دی گئی ہیں یہ دیکھئے اور اب ہم موف کرتے ہیں اس کے اٹیچ واش روم کی طرف یہ دیکھئے یہ اس کا اٹیچ واش روم واش روم میں ہم آپ کو جا کے سب سے پہلے بتا رہے ہیں کہ وال فٹیڈ کم بورڈ ملتا ہے اور آپ کو ٹائلنگ ملتی ہے ٹائلنگ کے ساتھ آپ کو رین شاور ملتا ہے آپ کو ڈبل وینٹی ملتی ہے اور اس کے ساتھ آپ کو جو شلوز ملتے ہیں وہ بھی مابل کے ملتے ہیں اور اگین ڈوڑز جو ہیں افریکٹن لیمبا اور ابنے کے اس کے ڈوڑز ہیں اب ہم موف کر رہے ہیں اس کے فردر لیکن اس سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ مین کچن تھا اور یہ اس کا ڈرٹی کچن ہے جو اس کا ورکنگ کچن بھی جس سے کہہ سکتے ہیں یہ دیکھئے یہاں پہ بھی آپ کو اگین سیم طرح کی آرکیٹیکٹر ڈیزائن میں ملتی ہیں ساری چیزیں وائٹ کے کمبینیشن کو مینٹین رکھا گیا ہے اور یہاں پہ بھی آپ کو رینج روٹ اور اس کے ساتھ برنر بھی ملتے ہیں اب ہم موف کریں گے اس کی سٹڈی کی طرف جو فرنکو انڈین ڈیزائن میں اس کو پیپیر کیا گیا ہے وہ دیکھئے اس کی فرنکو انڈین ڈیزائن میں پیپیر اس کی سٹڈی اور سٹڈی میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ تاج محل جو ایک ایمبلم ہے اس کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے اس کو الٹا اس ٹیبل کے ساتھ اٹیچ کیا گیا ہے یہ دیکھئے بہت ایک ڈیزائنڈ لک میں اسے پیپیر کیا گیا ہے یہ گھر اس طرح کا گھر ابھی تک موجود نہیں ہے اور اب ہم موجود ہیں اس کے واش روم میں یہ دیکھئے اس کے واش روم میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو اگین ٹائلنگ ملتی ہے ٹرکیش ایٹالین ٹائلنگ اور ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو رین شاور ملتا ہے اور رین شاور کے ساتھ آپ یہ بھی دیکھئے آپ کو سپریٹ کیا گیا ہے ٹیپرڈ گلاس اور بول فیٹڈ کمبور اور اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ساتھ وارڈ پپس کے لیے کبڑڈ بھی ملتی ہے سو گراؤنڈ فلور کا ہمارا ریویو ہمارا کمپلیٹ ہوا ٹو بیڈروم کے ساتھ اور جانے کو دل تو نہیں کہا رہا ہے اوپر لیکن چلتے ہیں اور یہ دیکھئے سامنے آپ دیکھئے ٹرکیش لیوز کا یوز کیا گیا ہے اب ہم فرطر اوپر موو کریں گے لیکن اس سے پہلے اس کے پاورڈروم کو میں دکھا دے تو یہ دیکھئے اس کا پاورڈروم یہ دیکھئے اس کے پاورڈروم میں دیکھئے اگین خوبصور سی ٹائلنگ اور یہ دیکھئے اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں پر پیر کی گئے ہیں اس گھر کے جو خاص بات ہے اس کی ڈبل ہائٹڈ سٹیئر کےس ہے یہ دیکھئے اس کی سٹیئر کےس میں موو کر رہے ہیں وائٹ بابل کا یوز کیا گیا ہے اور اس کی سٹیئر کےس سے یہاں سے آپ کو نیچے کا بھی ایک ویو دکھا دیتے ہیں یہ دیکھئے اب ہم موجود ہیں اس کی سٹیئر کےس میں اور یہ اسی طرح اوپر موو کر جاتی ہے اس کی ٹاپ پہ آپ کو ملے گی خوبصورت سا اس کا آپ کو ساتھ ملے گا اس کا روف ٹاپ گارڈن اور روف ٹاپ سٹری اب ہم موجود ہیں جی اس کی فرسٹ فلور پہ بہت خوبصورت بہت خوبصورت بہت خوبصورت ارکیٹیکچرل ڈیزائن یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ اس کا کوٹیارڈ ہے جہاں پہ آپ صبح چاہیں تو بریک فارس بھی کر سکتے ہیں اور جسٹ لک اٹ دوی اسے ڈیزائن کیسے کیا گیا ہے راو وڈ کا یوز کر کے اس کا یہ ٹیبل ڈیزائن کیا گیا ہے اور یہاں پہ ایک تھیم ہی الگ ہے اگر دیکھا جائے تو آپ خود بھی جب اس گھر کو وزیٹ کریں گے تو آپ اس کی فیل ہی الگ لگے گی یہ کچھ الہدہ سا گھر بنایا گیا ہے اب ہم موف کر رہے ہیں اس کے فرسٹ فلور پہ مجود اس کے باقی بیڈرومز کی طرف ایک بھر سا گھر بنایا ہے اوہو 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 یہ دیکھئے مجھے سمجھ ہی نہیں آرہی میں کہاں سے شروع کروں لیکن لیکن لیٹس سٹارٹ یہ سامنے آئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا آپ ٹی وی لاؤنج دیکھ رہے ہیں اور یہی سے ہم آپ کو سٹارٹ کرتے ہیں ساری اپنی ڈسکیشن اس کا یہ جو فرنیچر ہے یہ اگین کونگا اٹیلین اور فرنچ یہ اس کا ٹرکیش اور اٹیلین یہ ہمارا فرنیچر ہے اور اس کا کمبینیشن میں اسے بنایا گیا ہے یہ ساری ڈیزائنز یہ سینٹر ٹیبل آپ دیکھئے سینٹر ٹیبل بیسیکلی جو راو وڈ ہوتی ہے اس کو یوز کر کے بنایا گیا ہے اور اس کو پھر اس طرح ایک ٹیکسٹر دیا گیا ہے اور وہ دیکھئے وہ اس کا سائٹ ٹیبل جہاں پہ آپ کوئی بھی اپنی چیزیں بھی رکھ سکتے ہیں راک وال کا یوز دیکھئے اور نوملی یہ دیکھئے نوملی جو ہمارے ہاں لگایا جاتے ہیں جسے کہتے ہیں وال پیپر وہ درمیان سے یا ٹو اور ٹری کمبینیشنز میں ہوتے ہیں لیکن یہ جو سپیسیفک ہمارے پاس آپ کو ملتا ہے یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں آپ کو یہ وال پیپر مل رہا ہے یہ بہت خاص ہے اس کی خاص ہونے کی ایک ہی وجہ ہے کیونکہ یہ اس میں بغیر کسی اس میں آپ کو جوڑ نہیں ملے گا اسے کہتے ہیں فرنچ موریل فرنچ موریل اس کا نام ہے اور اس کی جو سامنے آپ دیکھئے سینٹر ٹیبل اس کی آپ دیکھئے اس کی چیرز اور یہ دیکھئے یہ اس کا ایک سٹنگ ایریا جہاں پہ آپ میرے خیال سے آپ بیٹھ کے اپنی اپنی ایوڈنگز انجوائے بھی کر سکتے ہیں یہ کنوپی چیرز ہیں اور یہ دیکھئے راک وال میں جتنا ایک سائیٹیڈ ہوں آپ کو میری آواز سے لگ رہا ہے کیونکہ یہ ایک ایک ایسا گھر دی ایچے میں یا کہیں پہ بھی جی تو یہ دیکھئے اگر اس کا یہ جو سائی ٹیبل اس کی یہ جو ایک سپورٹ کیا جاتا ہے یہ ہاں سے اسپیشلی پاکستان سے بنا کے بیرنو ملک بیجا جاتا ہے اس کے جو ڈیزائنر ہیں وہ بہت ہی فیمس انہوں نے یہ چیزیں بنائی خود ہیں اور خود ہی نے ڈیزائن کیا ہے جس لک اٹھ ایٹیلیٹ پاکستان اور فلورنگ پہ آپ کو ٹرکیشن ایٹیلین فلورنگ آگے فردر موو کرتے ہیں اس کے کچن کی طرف اس کا کچن بہت ہی انٹرٹیننگ ہے اس کے کچن کی طرف موو کرتے ہیں یہ لیفٹ ایٹ پہ دیکھئی اگین یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو جو پیسیز رکھے گئے ہیں شوکس پیسیز یہ بھی بہت ہی خوبصورت اور یہ دیکھئے یہ ڈیزائنر کا مائنڈ سیٹ دیکھئے انہوں نے جو پنگ سالٹ ہوتا ہے پنگ سالٹ کو انہوں نے رکھے جس کنسیف کیجئے کہ وہ آئیڈیا کہ کس آئیڈیا سے اس گھر کو بنایا گیا ہے آگے فردر موو کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے یہ دیکھئے یہ اس کا کچن اس کا کچن میں نے نہیں ایسا کچن دیکھا کیونکہ اس کی جو اس سینلٹ ٹیبل کو تھری پیسیز میں بنایا گیا ہے یہ سارے کے ساری جو ہمارے پاس وود ہے یہ راو وود ہے جس کو اس فارم میں ڈھالا گیا ہے کہ وہ ٹیبل کی طرح لگے اس کے یہ جو آپ دیکھئے اس کے جو یہ پیر ہیں یا جو اس کے جن کے اوپر سٹینڈ انجن کے اوپر یہ پورے کا پورا ٹیبل لائے کر رہا ہے یہ ہیں جو کہ سپیچلی گوادر سے مگائے گئے ہیں جو بڑے ہوتے ہیں ہمارے پاس جو شپس ہوتے ہیں بحری جہاز ہوتے ہیں ان کے انکرز ہوتے ہیں اس کا اتنا موٹا یہ سریعہ ہوتا ہے یہ اس کے جو چین ہوتی اس چین کو جوڑ کے اس کے ٹیبل بنائے گئے ہیں اس کی لگز بنائے گئے ہیں اور یہیں پہ اس کی ہمیں سیلور میں ملا تھا اس کے ساتھ سیلور لیوز ملا تھا ٹرکی سیلور لیوز اور یہاں پہ بھی سیلور ٹرکی لیوز ملتا ہے جو کہ اس کی ونڈوز کے اوپر یوز کیا گیا گیا اور پہلی مرتبہ جو ایک لگیج ہوتا کچن کا اس کو بھی رکھنے کے لیے ایک کمبینیشن ایک اس طرح کی چیز متعارف کروائی گئی یہ دیکھ یہ پہ آپ پورے پورے کچن میں دیکھ سا پورے کچن میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کبڑڈ ملتی ہیں کچھ 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 سوان کچھ رکھنے کے لیے مووو کرتے ہیں اس کے موجود پہ یہ دیکھ اس کا فرس بیڈروم بنایا کیسے گیا یہ دیکھ ہر بیڈروم دوسرے بیڈروم سے ڈیفرنٹ ہے کچھ کلچر کا یوز کیا گیا کس مائنڈ سیٹ سے پیپیر کیا گیا دیکھ دیکھ بہت بہری ہے میں چک آپ بھی جب کبھی اس گھر خرید دیں گے خود سمجھ جائے گی اس دوسری بیڈروم سے ڈیفرنٹ ہے یہ دیکھ رہے یہ میرر کے ساتھ اس کا فریم ہے نہیں دیکھا میں ایسا شاید آپ نے بھی نہیں دیکھا موف کرتے ہیں اس کے آگے فردر اس کے واشروم میں دیکھئے سامنے یہ آپ کو نظر آرہی ہے اس کی نیچے ہم نے دیکھا تھا سیلور کلر میں ٹرکیس لیوز کیا گیا تھا اور یہاں پہ کچن میں بھی سیلور تا یہاں پہ گولن کلر میں کیا گیا یہ اس کے وارڈ پپوس کے لیے کبرز اس کے وارکنگ کلوزٹ سارے اور یہ موجود ہیں اس کے واشروم کے دوسرے حصے میں یہاں پہ کنسیل ٹائلی کا یوز کیا گیا موجود ہیں ہم اس کے سیکنڈ بیڈروم میں لیکن سیکنڈ بیڈروم میں جانے سے پہلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بہت کام ہوتا ہے کے دورز ہوتے ہیں وہ دبل دورز ہوتا لیکن اس کو بنائیا گیا دبل دورز کے فارم میں موجود ہے اس کے سیکنڈ بیڈروم میں یہ دیکھئیے اس دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں یہ دیکھئے نہیں دیکھے اسے آپ نے مان جائیے اس بات کو یہ دیکھئے یہ دیزائن ہی بہت ڈیفرنٹ اور یہ جس رہا بتائیں سینٹرلائز کنٹرول ہے یہ پوری کی لائٹ اکسیس اور یہ جتنی جتنی پہ پینٹنگ ہیں یہ بی امپورٹی ہے سینٹرلائز کنٹرول ہے ہمارے پاس مووو کرتے ہیں اس کے آگے اور یہ اس کا اگین بہت ہی دیفرنٹ اس کا فریم فور میرر موووو ٹورز واشروم یہ اس کا واشروم واشروم میں مووو کر رہے ہیں اور اس کے واشروم میں جا کے آپ سب جب آلی دکھاتے یہ دیکھیں یہ اس واشروم یہاں پہ والفریڈ کمبوڈ ملتا ہے اور اس طرح ہم اس کو لیو کر کے بہار آ چکے ہیں یہ دیکھیں اور اب ہم چلتے ہیں اس کے جلدی سے اس کے روف ٹاپ کی طرف اور تب ہمارا ریویو کمپلیٹ ہوگا اس کے روف ٹاپ پہ جانے پہلے میں آپ کو مرتبہ ریویو کروا دیتا ہوں یہ دیکھیں جانے سے پہلے یہ لکھ رہی ہے وہ دیکھیں فرنچ میریل اور مجھے تو شاید نیم بھی پرناؤنس کرنے نہیں آرہے لیکن جو اہل زوک ہیں جن کو اس طرح گھروں کا شوک ہے they know it better اور اس کی سیلنگ ڈیزائن دیکھی اور وہ دیکھیں اس کا شینڈلر ہنگ کر رہا سو موونگ ٹورچ اس لاسٹ فلور مزے کا گھر دیکھنے سے تعلق رکھتے اور ہم موف کر رہے اس کے لاسٹ بیڈرون کی درہ لاسٹ فلور کی درہ منیجر آپ کو بتایا ڈی اچ میں کچھ ہی گھر ہے جنہیں اتنی ہائٹی سٹیر کیس ملد ہے نوملی الاؤن نہیں کیا جاتا جی اب دیکھئے بہت ہی بہت مجھو اس کے ٹا فلور پہ اور یہ اس کا دیکھئے یہ اس کا سٹنگ اریا آپ یہاں پہ لنچ کی جی یہاں پہ اپنا ڈینر کی جی یہاں پہ اپنا بریکفست کی جی یہاں پہ کچھ بھی کی جی اور یہ دیکھ یہ جتنی کہ جتنے یہ سارے کے سارے یہاں سے آپ کوٹ یارڈ میں جائیں گے یہ اس کا کوٹ یارڈ ہے جسے ہم نے دیکھا تھا اور یہاں پہ بیٹھ کے آپ اپنی ایونگ کو بھی انجوائے کر سکتے سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایک کنال کے اتنا خوبصورت گھر اب اس کی پرائیس کیا ہے ہو سکتے سکرین پہ دیئے نمبر اور ڈسکرپشن میں مینچن نمبر پر آپ راپتہ کر سکتے ہیں اور سوال یہ بھی بیتا ہوتا ہے کہ بنوایا جا سکتے بلکل بنوایا جا سکتے اس گھر کو بنائیا ہے آرکیٹیکچر فرم ہے وائٹ ہوس کے نام سے انہوں نے اس سے ڈیزائن کیا ہے ہم ان پروجیکٹ مارکٹ کر رہے ہیں امید کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کیونکہ کوئی کوئیس ہیں تو سکرین پہ دیئے نمبر پر رابطہ کیجئے پروپٹی خانہ آپ کی سروریس کے لیے ٹونٹی 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 ٹونٹ آوی ہمیں دیجئے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ جو اللہ تعالی کا بندہ اس گھر کو ڈیزر کرتا جس کے دل میں دعا ہے کہ میرا گھر ہو اس کو اس طرح کا گھر لازمی ملے دیجئے اجازت اللہ حافظ